بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا چائنیس ٹرینر آقبزی شاہ آج ہم دیکھیں گے کہ جو ایک ورڈ ہے وہ کیسے بنتا ہے اس کا کریکٹر کیسے لکھا جاتا ہے اور اس کا میننگ کیا ہوتا ہے ہم ہر لیکچر میں کچھ نئی ورڈز دیکھا کریں گے جب ہماری وکیبری تھوڑی سی ڈویلپ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اپنے ایک سمٹینس سٹرکچر کی طرف سے دے جائیں گے تو پہلا ہمارا کام جو ہے وہ وکیبری بیلڈنگ ہے تو ہمارا پہلا ورڈ ہے جو بہت سارے اکثر لوگ جانتے بھی ہوں گے اور سنا بھی ہوگا نی کا نی ہاؤ بیسیکلی یہ نی اور ہاؤ جو ہیں یہ دو الگ الگ سے ورڈ ہیں تو نی کا کیا میننگ ہے اور ہاؤ کا کیا میننگ ہے اور ان دونوں کو کٹھے ملا کے پڑے تو کیا میننگ بنتا ہے اور کیسے پر پرنوس کرنا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلا ہمارا ورڈ ہے نی کا اس کی اوپر جو اس کی بیسیک ٹون ہے وہ تھر ٹون ہے تو اس کو ہم پرنوس کریں گے نی نی اور اس کا میننگ جو ہے وہ ہمارے پاس یو ہے نی کا میننگ جو ہوتا ہے وہ یو ہوتا ہے اور یہ اس کا ہمارے پاس چائنیز کریکٹر ہے اس کو جو ان رٹن لکھتے ہیں یہ آپ لکھتے بھی دیکھ لیں کہ وہ کیسے لکھا جاتا ہے یہ لائٹنگ میں اس طرح آئے گا آپ کے پاس کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو ہنٹ دی جائیں گے اور وہ آپ کے لئے جو کریکٹرز ہیں ان کو سیکھنے کے لئے ہلفل ہوں گے تو اس میں آپ نے ایک چیز لور کرنی ہے کہ ہمارے پاس جو یہ پہلا نی کا ورڈ ہے جس کو میں نے گرین کیا ہے بسکلی یہ زہر کرتا ہے یہ ہمارے پاس زہر کرتا ہے کسی بھی ہیومن بین کی انڈیکیشن کو یہ جو چیز ہے یہ ایک سٹروک ہے بسکلی جو چائنیز کریکٹرز ہوتے ہیں ان کی سٹروکز ہوتے ہیں اس کی بھی سائنس ہم آرستہ آرستہ دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں تو یہ جو یہ پہلا سٹروک ہے جو ہمارے پاس نی کا اس کا جو یال رکھنے کے لیے کہ یہ کسی ہیومن بین کو ریپریزنٹ کرتا ہے وہاں سے ہم اس کو چیز سکتے ہیں اور اس کا میننگ جو ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے آچھا یہ جو چیز ہے یہ نی جو ہے یہ جو میل کو انڈیکیٹ کر رہا ہے جو نی فی میل کے لیے ہوتا ہے وہ کریکٹر میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن اس کا جو پینین ہوگا اور ٹون ہوگی وہ سیم ہوگی اسی طرح آگے دیکھتے ہوں ہمارے پاس نیچ جو ہے وہ ہے ہو 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 کی بھی جو بیسک ٹون ہے وہ تھرڈ ہے ہو ہو اور ہو کا جو میلنگ ہے وہ ہمارے پاس گوٹ ہوتا ہے ہو کا میلنگ جاتا ہے گوڑ دوکٹر اور ہو میں میں آپ کو اگر تھوڑا سا ڈیفرنشیٹ کر کے دکھاؤں چیزوں کو تو آپ یہ غور کریے گا کہ ہو میں بھی یہ دو جو کریکٹر ہیں یا لگ صرف ہیں اس میں یہ جو کریکٹر لکھا ہے میں نے ریڈ میں یہ فی میل کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور ابھی جو میں آپ کے سامنے گرین میں لکھ رہا ہوں یہ الگ سے جو ہے یہ کسی چائلڈ کو ریپریزنٹ کرتا ہے ز کا مطلب ہوتا ہے اس کا جو چائلڈ ہوتا ہے تو یہ دونوں ملتے ہیں تو یہ ہو بنتا ہے یہ دو بیسیکلی کریکٹرز ہیں تو یہ دونوں مل کے ایک کریکٹر بناتے ہیں ہو کا یہ فی میل کا اور یہ چائلڈ کا تو یہاں سے ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ جیسے آپ کیا سکتے ہیں کہ یا سی یا سی ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے تو اس طرح یہ ایک گھوٹ کا سائن بنتا ہے نیچٹ جو ہمارے پاس ہے جیسے ہم اپنے انگلیش میں تو کوئی بھی پرسن ہو اس کو یوں ہی کہتے ہیں وہ چاہے رسپیکٹفول ہو یا نہ ہو انفارمل رونو میز میں لیکن اگر آپ اردو میں دیکھیں تو ہم ایک رسپیکٹفول پرسن کے لیے آپ یوز کرتے ہیں تو چائنیز میں بھی اسی طرح ایک رسپیکٹفول پرسن کے لیے آپ ورڈ نی کی جگہ نیوز کرتے ہیں اس کا بھی مینم یوں ہے لیکن رسپیکٹفول میں اگر آپ کسی اپنے پیچر کو اپنے پیرنس میں سے کسی کو یوں کہنا چاہتے ہیں آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ نی کی بجائے نیوز کہیں گے اور اس کی جو ٹون ہے وہ ہمارے پاس رائزن ٹون ہے سیکنڈ ٹون ہے نیوز نیوز اور اس کا آپ پیٹر دیکھ رہے ہیں سیم ایس ایس یو والا نی والا اور اس کے ساتھ یہ اضافی ہے یہ جو سائن ہے نیچے جو نی کے سائن کے ساتھ اٹیج ہوا ہے یہ ہارڈ کا سائن ہوتا ہے دل کا سائن ہوتا ہے آپ رسپیکٹ اسی کرتے ہیں جس سے آپ کو پیار ہوتا ہے محابت ہوتا ہے آپ کا بڑا ہوتا ہے دل لگی ہوتا ہے تو یہ آپ یو کے ساتھ ہارڈ کا ساتھ کرتے ہیں تو آپ کا نیم بن جاتا ہے یو بن جاتا ہے جو آپ کا رسپیکٹ فل میں ہوتا ہے اب ایک ہوتا ہے سنگلر اور ایک پرورل یہ جو ابھی ہم نے چیزیں دیکھی تھی یہ نی اور نیم جو ہے یہ آپ سنگلر کے لیے یوز کرتے ہیں اگر اسی کو ہم نے پرورل کرنا ہے ایک کلاس میں کلاس میں آکر ہوتا یا ہوتا وہ کسی ایک کو نہیں بولتا وہ سب کو بولتا ہے تو وہ پرورل سے زیادہ لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم کیسے کرتے ہیں ہم جس کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کے ساتھ ہم ایک ورڈ اٹیج کرتے ہیں من کا یہ جس بھی آپ کیا اس کو کہتے ہیں پرنوم کے ساتھ اٹیج ہوگا اس کو پرورل کر دے گا یہ جو من ہے اس کے اوپر نیوٹر ٹون ہے جس بھی یہ پرنوم کے ساتھ اٹیج ہوگا اس کو یہ پرورل کر دے گا تو اس کا جو کریکٹر ہے وہ سمپل نی والا پہلا اور اس کے ساتھ من کا یہ کریکٹر ہے ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس یہ بھی یو ہے لیکن پرورل کے ساتھ ٹھیک ہے آج کے لیکن کا ہمارا لاسٹ ورڈ ہے تو پو چھی تو پو چھی اس کا جو مینن ہوتا ہے وہ تو مینن تو سوری ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو آپ نے ابھی یہ تین مارے ڈیمبے سے کر تو پو چھی جو تو ہی ہے اس کی جو ٹوم ہے یہ ہمارے پاس فور ٹوم ہے تو اور پو کی نیوٹر ٹوم ہے تو ہم اس کو light and short پرناؤس کریں گے پو 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 اور جو چھی ہے اس کی ہمارے پاس third ٹوم ہے اور اس کو ہم پرناؤس کریں چھی تو اس کو ہم کٹھے کو پرناؤس بلکل لینڈ پہ میں آپ کو ایک چیز اور سکھانا چاہوں گا یہ نی اور یہ ہوا ملکہ ایک ورڈ جنریٹ کرتے ہیں نی ہوا اور اس کا میننگ جو ہوتا ہے وہ ہیلو ہوتا ہے ان دونوں کو اکٹھا لکھا جائے اب اس کو جب ہم دو کو اکٹھا کریں گے تو یہ دونوں کے اوپر تھرڈ ٹون ہے لکھنے میں یہ دونوں کے اوپر تھر ٹون آئے گی لیکن جب پرناؤس کریں گے اکٹھے کو تو ہم اس نی کی جو ٹون ہے اس کو ہم سیکنڈ پرناؤس کریں گے تھرڈ پرناؤس نہیں کریں گے تو یہ جب اکٹھا پرناؤس کریں گے اس کو ہم نی ہا نہیں کریں گے دونوں کی تھرڈ پرناؤس نہیں کریں گے تو یہ ایک رول بھی ہے کہ جب دو کنزیکٹر ورڈز کے اوپر تھرڈ ٹون آتی ہے اور ہم ان کو اٹیج کر کے بولتے ہیں تو ہم جو پیلے کی ٹون ہوتی ہے اس کو سیکنڈ پرناؤس کرتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا ہم ملیں گے نیکس لیکچر کے ساتھ اسلام